بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہی تیبین الطاہرین المعصومین لا سی ما علی بقیت اللہ فی الاراضین وحجتہی علی العالمین الامام المہدی المنتظر والحجت الثانی عشر ولعنت اللہ علیہ آدائہ مجمعین اما بعد فہوا اصدق السادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سورہ احضاب کی مشہور و معروف آیت آیتِ درود اور اس کے زیل میں آیتِ درود اور معرفتِ آلِ محمد کے عنوان سے معروضات پیش کیے جا رہے ہیں یہ ہمارا چھٹا مرحلہ ہے اور چھٹی مجلس ہے کل آپ کی خدمت میں جو معروضات پیش کیے گئے اور اب تلک ان کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پیغمبرِ اکرم کے بعد اگر کوئی جانشینِ پیغمبر کا بننے کا حق رکھتا ہے اور صلاحیت رکھتا ہے تو وہ سوائے آلِ محمد کے کوئی اور نہیں ہے یعنی ساری جو معروضات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ نکلتا ہے اسی لئے مولاِ کائنات امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لَا يُقَاسُ بِعَالِ محمدٍ اَحَدَا یعنی آلِ محمد علیہ السلام کو کسی اور پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی یہ سوچنے لگے کہ یہ خوبی یہ صفت یہ اچھائی یہ فضیلت فلان شخص میں پائی جاتی ہے تو ہم بھی ان جیسے ہو گئے نہیں ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے خود مولاِ کائنات فرماتے ہیں کہ لَا يُقَاسُ بِعَالِ محمدٍ اَحَدَا آلِ محمد جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے بہت ساری مثالیں آپ کی خدمت میں میں نے پیش کی ہیں جیسے عظمتِ پروردگار اور وجودِ پروردگار کے لیے انسان کو عقل سے کام لینا ہے جگہ جگہ قرآنِ مجید میں ہے کہ اے صاحبانِ عقل اللہ کے وجود کے بارے میں غور و فطر کرو خود تمہارا وجود یہ پوری کائنات ذرہ ذرہ پکار پکار کے یہ کہہ رہا ہے کہ وجودِ باریِ تعالیٰ ہے غور کے آپ نے وجودِ باریِ تعالیٰ ہے اسی لیے کہا گیا کہ جو اللہ کو نہیں مانتا ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے اسی طرح فضائلِ آلِ محمد کے لیے انسان اگر غور و فکر کرے تو جیسے عظمتِ پروردگار اور وجودِ پروردگار انسان کے بلکل عقل کے مطابق ہے اسی طرح وجودِ اور عظمتِ آلِ محمد ایک مسلمان کے ہر وقت سامنے ہے اور دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ مسلمان پر پانچ وقت کی نماز واجب ہے اور ہر نماز میں آلِ محمد پر درود پڑھنا واجب ہے ایک سلوات بھیجے محمد و آلِ محمد لہذا جتنے فضائل ہیں وہ سارے کے سارے آلِ محمد میں مجتمع ہیں کوئی فضیلت ایسی نہیں جو اہلِ بیت علیہ وسلم میں نہ پائی جاتی ہو چاہے اس کا تعلق ایمان سے ہو فضیلتِ تقوی سے ہو فضیلتِ صبر سے ہو فضیلتِ حمیت سے ہو فضیلتِ شجاعت سے ہو موت کی بے خوفی ہو اس اعتبار سے کہ یہ تقویٰ الہین کے پاس ہے اور جہاں تقویٰ ہوتا ہے وہاں خدا کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یا ایو لذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو کیونکہ جہاں خوفِ خدا ہوگا وہاں کسی اور کا خوف ہو نہیں سکتا ہے اب یہ دو تین مثالیں ہیں اور آج کی حد تک جہاں خوفِ خدا ہوگا جہاں معرفتِ پروندگار ہوگی وہاں کسی شے کا خوف نہیں ہوگا اور نہ کسی طرح کا کوئی لالت پایا جائے گا اور نہ کسی طرح کی کوئی تمہ پائی جائے گا اور ظاہر ہے کہ آلِ محمد علیہ السلام ان تمام چیزوں سے افضل اور بالاتر ہیں وہ صرف خدا کے لئے جیتے تھے خدا کے لئے مرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور ان کی زندگی میں ہے نہیں بہت ساری مثالیں ہیں کربلا میں آپ دیکھیں کہ جہاں چھے مہینے کا بچہ علی اصغر جیسا ششماہا باقی نابت سکا وہاں سید سجاد واقعی رہ گئے ہے نا یہ خود دعوت فکر ہے جہاں ان بھیڑیوں نے ظالموں نے خوخاروں نے چھے مہینے کے بچے کو نہیں چھوڑا وہاں سید سجاد باقی رہے یا نہیں رہے جو اس بات اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم جب اپنی توہید کو بچانا چاہتا ہے تو چھے مہینے کے بچے کی بھی قربانی ہو جاتی ہے اور جب پروردگار عالم ان کے وجود سے اپنی توہید کی بقا چاہتا ہے تو سید سجاد بھی باقی رہ جاتے ہیں ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد لیادہ یہاں خوف موت نہیں ہے اور اسی وجہ سے دین کی بقا بھی ہے شبہ حجرت کا واقعہ کس کو نہیں پتا ہے قرآن مجید میں بھی اور ظاہر ہے کہ دوسرے عذکار میں مجالس میں آپ سنتے ہیں کہ جب کفار مکہ نے بیغمبر اقل اکرم کی قتل کی منصوبہ بندی کی سورہ انفال میں پرہ واقعہ موجود ہے کہ ہمارے رسول جب کفار تمہیں چاہتے تھے کہ یا قیب کر لیں یا وطن سے نکال دیں یا قتل کر دیں تو ہم نے تمہیں اس کی تلہ دی خبر دی تمہیں بتایا اور اس وقت پیغمبر اکرم نے حکم خدا سے یہ تیہ ہوا کہ آج کی شب آپ کو مدینہ کی جانب ہجرت کرنا ہے اور مولا کائنات کو اپنے مستر پر لٹا دینا ہے سورہ دینا ہے پیغمبر اکرم نے مولا کائنات سے کہا کہ آج کی رات آپ میرے بستر پر سو جاؤ تو مولا کائنات نے جب سنا واقعہ پتا ہے چالیس افراد ہیں قتل کرنے آئے ہیں ان کے ہاتھ میں تلوارے ہیں اور پیغمبر کیا فرما رہے ہیں سو جاؤ مجھے بتائیے سو جانے سے کسی کی حفاظت ہوتی ہے یا آپ دیکھتے اپنے سیکیورٹی گارڈ ہیں کہ یہ سو جاتے ہیں بینک میں ہیں بینگلوز میں ہیں یا جہاں بھی ان کو کھڑا کر دیجئے تو کہیں سو کے حفاظت کرتے ہیں جاک کے حفاظت کرتے ہیں ظاہرے اگر یہ سو گئے تباہی ہے یہ سو گئے بربادی ہے یہ سو گئے جس کے حفاظت کے لیے ہے وہ مارا جائے گا وہ جاگے رہتے تاکہ وہ جاگے رہے دشمن آئے تو اس پر حملہ کریں لیکن پیغمبر نے فرمایا اے علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ میری جان بجائی توجہ ہے لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں وہ جو نجف میں سو رہا ہے وہ تمہیں کیا دے گا وہ تمہیں کیا بچائے گا اب آپ سمجھے وہ جو نجف پہ سو رہا ہے وہ تمہیں کیا دے گا اردرہ غور تو کرو جب تمہارے رسول کو بسترِ حجرت اور شبِ حجرت پر سو کے نبی کو بچا سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں بچا سکتا ہے ایک سنوان دیں جیے محمد وآلہ محمد تو کہا کے میرے بستر پر آج کی شب سو جاؤ اور جب علی نے سنا تو ظاہر ہے کہ ہر شخص کو فکر ہوتی ہے کہ میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا لیکن علی نے یہ نہیں کہا کہ میرا کیا ہوگا سوال یہ کیا کہ کیا ایسا کرنے سے آپ کی جان بچ جائے گی یہ کس نے تعلیم دی تھی یہ کس نے تربیت دی تھی وہ جو واقعات ہیں شیبِ عبی طالب کے تین سال کا محاصرہ ہے یہ طریقہ کس نے اختیار کیا تھا پیغمبر کی حفاظت کا حضرتِ عبو طالب نے کیا تھا اور آج پروردگارِ آلم انہی کے طریقے پر عمل کرنے کو اپنے رسول کو ہدایت دے رہا ہے اے میرے نبی وہی طریقہ اختیار کرو آپ سمجھے کیوں وہ طریقہ اختیار کیا گیا اس لیے کہ پروردگارِ آلم کسی غیرِ معصوم کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا ہے جنابِ عبو طالب کے عمل کو دہرایا گیا اور پھر جب بستر پر پیغمبرِ اکرم سوئے اور ایک وقت آیا کہ اٹھ کے چلے گئے اور اب علی آکے سوئے پیغمبر چلے گئے بستر سے اٹھے اور خاک لی اور یہ پڑھتے ہوئے مو پہ خاک ماری اور کفار کے درمیان سے ایسے نکل گئے کہ ان کو پتا بھی نہیں چلا نظر نہیں آئے پیغمبر ان کو ان کو پیغمبر نظر نہیں آئے حالکہ درمیان سے گئے مگر نظر نہیں آئے کیوں نظر نہیں آئے اس لیے نظر نہیں آئے کہ ان کے آنکھوں پر کفر کا پردہ پڑا ہوا تھا لے جیے فیصلہ ہو گیا جن کی آنکھوں پر کفر و نفاق کا پردہ ہوتا ہے ان کو پہلا محمد نظر نہیں آتا تو آخری کمہ سے آئے جا ایک سنوات دیتی ہے محمد والے محمد پیغمبر درمیان سے نکل گئے پتا نہیں چلا ان کو اور ظاہر ہے کہ یہ نکتہ لطیف ہے کہ پیغمبر نے مٹی اٹھائی ہے آیت پڑی اور مو پر مارا اور درمیان سے نکلے نظر نہیں آئے کسی بہترین خطیب نے کیا عجیب بات کہی ہے کہ پیغمبر نے اپنی حفاظت کا طریقہ دو طریقوں سے کیا ہے دو طریقے اختیار کی ایک تو یہ کہ تراب مو پر ماری ابو تراب کو بستر پر لٹھایا ایک سنوات دیجے محمد والے محمد پیغمبر نے فرمایا سو جاؤ سو گئے اور جب آئے ہیں کفار تو ان کو پتا تو تھا نہیں کہ کون سو گیا اور ساری رات وہ یہ سمجھتے رہے کہ محمد سو رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ساری رات یہ سمجھتے رہے ہیں محمد سو رہے ہیں پھر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جو کرنا تھا قتل پیغمبر آگے بڑھیں چاہتے تھے کہ قتل کریں لیکن ہمت نہیں کہ آن آدمی کو مارنا آسان ہے لیکن جو صاحب حیثیت ہوتا ہے جو واقعات ہوتے ہیں بہت بڑی پلیننگ کی جاتی منصوبہ بندی کی جاتی ہے اس کے بعد اور پھر بھی کتہ مشکل ہوتا ہے ظاہر پیغمبر کی جو حیثیت ہے اب یہ اندر آئے ہیں گھر میں اور اس کے بعد چاہا ہے کہ انہوں کیوں قتل کریں ہمت نہیں ہے چالیس افراد بستر پیغمبر کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے کہہے تم مارو وہ کہتا ہے تم تلوار چلا وہ کہتا ہے تم تلوار چلا مگر ہمت نہیں ہے اچھا جس کو جو مارنا چاہتے ہیں وہ در رہے ہیں اور جس کو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ آرام سے سویا ہوا ہے یعنی آپ بہادیر شجاعت تو دیکھیں وہ سویا اس کو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے کوئی حزن نہیں ہے یہ لفظ حزن میں نے جان بوچ کے استعمال کیا ہے اس کو کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں کوئی حزن نہیں ہے وہ سکون کی نیند سو رہا ہے لہذا کفار نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا وہ جو بھی طریقہ کوئنیاں ماری ہوں چیمی گوئیاں کیوں جو بھی کیا ہو لیکن کسی بہمت نہیں تھی آخر کار یہ تے ہوا کہ پہلے سر سے چادر اٹھائی جائے مجھے نہیں پتا یہ واقعہ تھا آپ اگریں گہرائے اور دقیق نظروں سے کبھی سنا ہو یا پڑا ہو کہا کہ پہلے چادر اٹھائی جائے جب چادر ہٹے گی چہرہ سامنے آئے گا اس کے بعد تلوارے چلیں گی لہذا کسی نے ہمت کر کے ان میں سے چادر کو سرکایا لیکن جیسے ہی چادر ہٹی ہے توجہ کیجئے گا جیسے ہی چادر ہٹی ہے تو چادر اتنی نہیں ہٹی جتنا یہ بندہ اچھلا ہے اور اس کی چیخ نکلی ہے یہ کیا ہوا سوتے ہوئے کس کو دیکھا اور بستر پر بعد میں کس کو دیکھا یعنی واقعہ بتا رہا ہے کہ محمد ڈھٹیں گے تو ان کی جگہ آلی ہی آئیں گے محمد ڈھٹیں گے تو ان کی جگہ آلی آئیں گے توجہ ہے لہذا اس کی چیخ نکلی اور وہ چادر چھوڑ کے پیچھے ہٹا یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا ظاہر ہے کہ قتل کرنے آئے تھے دیکھا آلی ہیں چاہا کہ آلی پر حملہ کریں ظاہر ہے کہ شیرِ خدا کی آنکھیں ہمت نہیں ہوئی ان کی پھر اور انہوں نے ایک سوال کیا پیغم مولا کائنا سے سوال کیا محمد کہا ہے بہت غصے میں کہا محمد کہاں ہیں سوال کر رہے ہیں محمد کہاں ہیں تو کیا پیغم آلی کو نہیں پتا ہے کہ محمد کہاں ہیں کہاں گئے ہیں سب پتا ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس لیے کہ شریع کے کاری رسالت ہیں سب پتا ہے کہاں گئے ہیں کیا منصوبہ بندی ہے کیا پرنگ سب پتا ہے لیکن آلی نے اگر کہہ دے وہاں گئے ہیں تو مسئلہ کہہ دے مجھے نہیں پتا ہے تو جھوٹ اور معصوم جھوٹ نہیں بولتا ہے اور پتا بھی نہیں سکتے ورنہ سارا منصوبہ ہاتھ میں مل جائے گا توجہ ہے اس کو کہتے ہیں علمِ الٰہی اور وہ فہم و فراسط جو پرورتگارِ عالم نے آئمہِ معصومین علیہ السلام کو اٹھا کیا ہے اس نے سوال کیا علی نے جواب نہیں دیا سوال پر سوال کر لیا بھئی میں آپ کو کوئی چیز اپنی دیکھے جاؤں تو میں آپ سے پوچھوں گا آگرے دن میری فلا چیز کہاں ہے تو آپ کہیں گے یہ لیجئے لیکن میں نے آپ کو کچھ دیا ہی نہیں ہے اور میں کسی سے آکے پوچھنے لگوں بتائیے میری فلا چیز کہاں ہے تو آپ کہیں گے آپ نے ہمیں دیا تھا توجہ ہے بس یہی علی نے کیا جب انہوں نے کہا کہ محمد کہاں ہے تو علی نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا کیا محمد کو میرے حوالے کر گئے گئے تھے پوچھ کیوں رہے ہو تمہیں حق کیا ہے پوچھنے کا توجہ ہے لہٰذا وہ غصے میں چلے اور اس کے بعد نکل گئے تلاش کرتے ہوئے پہنچے کہاں غار کے دروازے پر اب وہ قدم شناج ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلے غار کے دروازے تک پہنچے اس نے کہا دیکھو یہاں تک نشان قدم ہے پیارے کچھ زمانے میں لوگ تھے جو قدم شناج سے رو بتا دیتے تھے یہ کس کے پاؤں کے نشان ہیں پیچھے پیچھے وہ چلا ہے اور ان قدموں کے جو قدم مبارک پیغمبر ہیں غار تک پہنچا دیکھو یہاں تک آئے ہیں اور اس کے اندر ہیں اب کیونکہ پرونتدار عالم نے حفاظت رسول کی خاطر تین چیزیں وہاں پر مہیا کی کبوتر کا جوڑا جو انڈے دے کر وہاں بیٹھ گیا فوراں مکڑی کا جالا جو فوراں حکم خدا سے وہاں پر اس نے بنا دیا سورہ انقبوت مکڑی قرآن وزید میں سورہ ہے اور کانٹو دار جھاڑی درک تھو کھڑے اک گئی وہ کہنے لے کہ تم کیسے باتیں کر رہے ہو اگر یہاں محمد گئے ہوتے تو نہ یہ کبوتروں کا جوڑا ہوتا نہ یہاں پر یہ جھاڑی ہوتی اور نہاں یہاں پر مکڑی کا جالا ہوتا گوھر کیا آپ نے لیازہ وہاں سے واپس آگئے آپ نے گوھر کیا پروردگارِ عالم جب اپنے نبی کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے تو سورہ انقبوت میں ہے کہ سب سے کمزور دھر مکڑی کا دھر ہے تو جب وہ حفاظت کرنے پر آیا تو مکڑی کے جالے سے حفاظت کی اور وہاں بستر پر لٹانا ہوا تو انہی کو لٹایا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے وہ حفاظت اور ہے یہ حفاظت اور ہے اور پھر اندر جو ہوا وہ آپ کو پتا ہے جو اندر ہوا وہ سب آپ کو پتا ہے اب اس میں بہت سارے تاریخیں ہیں کتابیں ہیں کچھ منگھلک باتیں بھی ہیں مگر میں تو قرآن کی بات کروں گا میں کیوں تاریخ اور ادھر ادھر جاؤں میں جانبوچ کے لفظیں حضن استعمال کیا لیالا وہاں جو صورتحال ہوئی ہے وہ بہت بچور ہے قرآن مجید نے کہا اور ہم نے اپنے نبی پر سکون نازل کیا اور اس کے بعد کہا لا تحزن لا تحزن تو ایک آدمی مت ڈر تو ایک مت ڈر توجہ ہے میں زیادہ وضاعت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا ہوں آپ خود ازہانِ آلیہ میں اس واقعے کو دھوڑائے تو آپ کو اندازہ ہوگا میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں لا تحزن تم مت ڈر تو مت ڈر تم دونوں مت ڈر ہو تم چار مت ڈر ہو تم چھے مت ڈر ہو تم آٹھ مت ڈر ہو کہا کہ تو ایک آدمی مت ڈر کیوں اس لیے کہ ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے بھئی مجھے بتائیے کفار کے منصوبے میں کون دو دشمن تھے یا پیغمبر تھے یا علی تھے ایک سے کہا گیا تو مت ڈر ہم دونوں کے ساتھ علی ہے ہم دونوں کے ساتھ اللہ ایک سلوان دھیتے محمد والے محمد تو قرآن ہے لا تحزن تو مت ڈر اور قرآن کیا کہتا ہے قرآن ہی کیا کہتا ہے اِنَّا أَوْلِيَا أَوْلَىٰهِ لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ لَا يَحْضُنُونَ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ دنیا کے خطروں سے ڈرہ نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ جہاں خوف ہوگا وہاں ولایت نہیں ہوگی جہاں خوف ہوگا وہاں ولایت نہیں ہوگی قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہمارے اولیاء ہمارے ولی ان چیزوں سے ڈرہ نہیں کرتے ہیں اور یہ عجیب بات ہے یہ بھی عجیب بات ہے کہ خود پیغمبر نے فرمایا کہ بزدل ہے وہ شخص بزدل ہے وہ شخص کون سنیے روایت بزدل ہے وہ شخص جو ساپ کو بھی نہ مار سکی اس سے زیادہ بزاعت نہیں کروں گا بزدل ہے وہ شخص جو ساپ کو بھی نہ مار سکے تو جو ساپ کو نہ مار سکے جب وہ بزدل ہے جو ساپ کو نہ مار سکے جب وہ بزدل ہے میں نے تاریخ میں دونوں واقعات پڑھے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جو ڈر رہے تھے اور ایک ایسا بھی دیکھا جو تین دن کہا تھا کلہ اس در کو چیر رہا تھا دیکھا آپ نے ایک اب بات پتہ ہے کیا بات ہے معرفت کی معرفت کی بات ہے پہچان کی بات ہے جو جس کی معرفت رکھتا ہے جو جس کو جانتا ہے وہ اس سے ڈرتا ہے ہے یا نہیں اگر یہاں ساپ آ جائے ہم ڈریں گے یا نہیں بلکل ڈریں گے اور ایک سات آر دس مہینے کے بچے کے سامنے لاکے آپ ساپ ڈال دیجئے وہ ڈرے گا کبھی نہیں ڈرے گا وہ ڈرے گا ہی نہیں وہ جیسے ٹوفی چاکلیٹ بسکیٹ دوسری چیزے اٹھا اٹھا کے موہ میں رکھتا ہے پکڑ پکڑ کے وہ اس کو بھی پکڑ لے گا اسے کوئی خوف نہیں اچھا کیا وہ بہادر ہے ہم سے زیادہ ہم سے زیادہ زیرک ہے ہم سے زیادہ اقلمند ہے ہم سے زیادہ طاقت ہے نہیں بات یہ نہیں ہے وہ ساپ کی معرفت توجہ کیجئے گا وہ ساپ کی معرفت نہیں رکھتا ہے اس نے دیکھا کہ ایک چیز ہے جو چل رہی ہے رنگ برنگی ہے بڑی خوبصورت ہے اس نے اور چیزوں کی طرح اس کو بھی اسی بے منتبق کیا اور وہ اس کو پکڑنے لگا اچھا آپ کیوں ڈرے کیونکہ آپ ساپ اس کو پہچانتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو چھپا ہوا زہر ہے مولا اکائلنان نے بھی فرمایا ہے دنیا ساپ کی طرح ہے دیکھنے میں بہت اچھی ہے مگر اندر اس کے زہر بھرا ہوا ہے گوھر کیا آپ نے اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے لہذا ہم اس کے جو اس کے اندر اوپر خوبصورت نشان اور نقش اور نگار ہوتے ہیں اس پر نہیں جائیں گے ہم اس سے متوجہ نہیں ہوں گے بلکہ ہم اس کے اندر جو چھپا ہوا زہر ہے اس سے ڈریں گے کہ اگر کٹ لیا تو ہم حلاق ہو جائیں گے کیوں نہیں ڈر رہا ہے اس لیے کہ اس کو معرفت نہیں ہے اور ہم ساپ سے کیوں ڈر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ساپ کے زہر کی معرفت ہے میں نے تاریخ اسلام میں دونوں شخصیتوں کو دیکھا ایک وہ جو ساپ سے ڈر رہے تھے ایک وہ جو مسجد میں خوف خدا رکھ کے رو رہا تھا اب آپ کی مرضی ہے ساپ سے ڈرنے والے کو مان لیں یا خوف خدا رکھنے والے کو حاکم مان لیں ایک سنوات بھیجئے محمد وآل محمد بھور کیا آپ نے علی نہیں ڈرتے کیوں نہیں ڈرتے سورہ جمعہ قل اے رسول ہمارے کہہ دیجئے یا یلزین حاد انظام تمنکم اولیاء اللہ فتمنہ الموتہ انکنتم صادقین اے ہمارے پیغمبر ان یہودیوں سے کہیے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنہ کرو کس کی تمنہ کرو موت کی یعنی مرنا چاہو گے پروردگار عالم نے یہودیوں کی طرف سے خود جواب دیا لیکن اگر یہودی کوئی جواب دے ہم تاریخ میں آتا ہم یقین کرتے نہ کرتے مانتے نہ مانتے لیکن قرآن پر تو ہمارا ایمان ہے قرآن نے جواب میں کہا ان کی طرف سے ولا یا تمنانا ابداں بما قدمت اعتدیہم یہ کبھی بھی موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے کان یہودی کیوں اس لیکے در پوک ہیں توجہ ہے اس لیکے در پوک ہیں یہ ڈرتے ہیں یہ کبھی موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے اس کا Texas کیا ہوا یہودی در پوک ہیں موت کی تمنا کرے گا نہیں اور ولی خدا وہ ہے جو موت سے ڈرے گا نہیں بات واضح ہوئی ولیِ خدا وہ جو مات سے ڈرے گا نہیں اور جو مات سے ڈرے گا وہ ولیِ خدا نہیں اور یہودی ہے ڈرپو یہودی ہے ڈرپو یہودی مات سے ڈرتا ہے میں کہاں لے گیا آپ کو میں کہاں لے گیا یہودی مات سے ڈرتا ہے اور جو ولی ہوتا ہے وہ نہیں ڈرتا ہے تو جو یہودی ڈرپوک ہے وہ ولی خدا نہیں ہے وہ ڈر پوک ہے وہ ڈرتا ہے تو مجھے بتائیے جب یہودی مات سے ڈرتا ہے اور وہ ولی نہیں ہے تو جو خیبر میں یہودیوں سے ڈر رہا ہو ایک سلمات بھیجئے محمد و آل محمد وہ کتنا بزدل ہوگا وہ کیسے ولی خدا ہو سکتا ہے غور کیا اب اسی لئے امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ ابو طالب کا بیٹا آپ دیکھیں گے مولا کائنات کے جو فرامین ہیں جب ایسے مراحل آتے ہیں جہاں جان دینے کا مسئلہ ہوتا ہے جہاں جان قربان کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو میرا مولا جب اپنا تعرف کراتا ہے تو اپنے باپ کے ذریعے تعرف کراتا ہے اور دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ میرے باپ سے زیادہ بہادور اور اب میں کوئی نہیں تھا اور میں اسی کا بیٹا ہوں جہاں جاتے تھے جنگ میں جاتے تھے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کل میرا باپ محافظہ رسالت تھا آج ابو طالب کا بیٹا محافظہ رسالت ہے اسی لئے نہیں فرماتے ہیں ابو طالب کا بیٹا موت سے نہیں ڈڑتا موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے دیکھا آپ نے وہ موت پر آ پڑے یا موت اس پر جا پڑے تو یہ نسل در نسل یہ سوچ اور یہ عقیدہ الہی چلتا رہا یہاں تلقے جو آئمہ رحم السلام ہے ان میں بھی آپ دیکھیں کہ خوف خدا ہے خوف موت نہیں ہے تب ہی تو لوگ کہتے ہیں نا جب پتا تھا کہ یہ زہر ہے جب پتا تھا اس سے موت واقع ہو جائے گی بہت سارے ہمارے مومنین بھی سوال کرتے ہیں کہ جب پتا تھا امام حسن کو جب پتا تھا باقی آئیمہ کو کہ اس میں زہر موت واقع ہو جائے گی تو وہ پیتے کیوں تھے سوال کرتے ہیں نا لوگ کیوں پیتے تھے جب پتا تھا آپ کو یہ پتا ہے کہ امام کو پتا تھا لیکن وہ نہیں پتا ہے جو امام کو پتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اللہ کیا چاہتا ہے اللہ کی مردی کیا ہے امام کو پتا ہے کہ اس وقت برضی پروردگار کیا ہے خواہشِ خدا کیا ہے رضاِ الٰہی کس میں ہے رضاِ الٰہی تو اسی میں تھی نا گوھر کیا لہذا نسل در نسل یہ سلسلہ چلا علی نے کہا موت سے نہیں ٹرتا ابو طالب کا بیٹا موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے اور جب یہی قافلہِ حسینی جب مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفے کی طرف جا رہا ہے تو ایک مرتبہ امامِ حسین کی سواری پر آنکھ لگی اور جب آنکھ کھلی تو امامِ حسین نے فرمایا کلمہِ اس درجہ اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ شبیعہ پیمبر علی اکبر نے کہا بابا یہ کلمہِ اس درجہ تو اس وقت زبان پر آتا ہے جب انسان موت کی خبر سنے فرمایا ہاں بیٹا میری آنکھ لگی تو میں نے سنا حاطفِ غیبی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے یہ موت کی طرف قافلہ جا رہا ہے تو فرمایا شبیعہ پیمبر نے کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو امام نے فرمایا بیٹا ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پر ہوگا اس قرآن پر اس کائنات میں ہم ہی حق ہیں اور ہم ہی حق پر ہیں تو شبیعہ پیمبر نے کہا بابا جب ہم حق پر ہیں تو موت سے کیا ڈڑنا ہے دیکھا آپ نے جو دادا کا کمال اور صفت ہے وہ ساری کی ساری علی اکبر میں ہیں علی اکبر کون جو شبیعہ پیمبر ہیں میدان کربلا میں امام حسین کیسے نابغہ روزگار افراد کو لے کر آئے تھے دنیا میں جن کی مثالیں ملنا ناممکن ہیں نہیں ملتی وہ مثالیں یہ علی اکبر جو حسن و جمال میں شبیعہ پیمبر ہیں کتنے خوبصورت ہیں ظاہر کائنات میں جو ہم جناب یوسف کے حسن کے چرچے سنتے ہیں کائنات کی سب سے حسین شخصیت اور ذات اور مخلوق کا نام پیغمبر اکرم ہیں اور جناب علی اکبر شبیعہ پیمبر تھے کیسے شبیعہ پیمبر کہ اگر اس کو کوئی خطیب کہے تو آپ خطابت کہیں گے خود امام مظلوم نے میدان کربلا میں یہ کہا تھا میرے لال میں تمہیں کیسے برنے کی اجازت دوں تم سیرت میں رفتار میں گفتار میں میرے نانا کی شبیع ہو بیٹا جب میں اپنے نانا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں مشتاق ہوتا ہوں تو میں تمہارے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں دیکھیں امام مظلوم نے میدان کربلا میں کتنے مسئلے حل کی ہیں فقہی مسئلے عقائدی مسئلے کہ امام بتا رہے ہیں کہ اگر اصل نہ ہو تو شبیع کو دیکھ کے وہی سواب حاصل کیا جا سکتا ہے یہ تازیے یہ علم یہ زلجنہ کیا ہیں یہ امام حسین کا یہی فرمان ہے اے بیٹا جب میں نانا کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو میں تمہارے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں اللہ اکبر یہ ہیں علی اکبر کتنے حسین تاریخ نے لکھا ہے کہ جب چچا بھتیجہ اب الفضل عباس اور حضرت علی اکبر اپنی سواریوں پر سوار ہو کے مدینے میں نکلتے تھے تو لوگ اپنے معمولات زندگی کو ترک کر کے جمع ہو کے ان کے چہروں کی زیارت کرتے تھے کتنے حسین کل میں نے ارز کیا تھا کہ جب آل محمد کو قید شام سے رہائی ملی اور سر آئے تھے کل میں نے دو سروں کا تذکرہ کیا تھا آپ پھر سنیے جب یہ سر آئے تھے اور ہر بی بی نے اپنے وارث کے سر کو آغوش میں لیا جب علی اکبر کا سر آیا تو شام کی عورتوں نے اپنے بالوں کو کھولا اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور آسمان کی طرف یہ فریاد کی پروردگارہ جس جوان کا یہ سر آیا ہے اب اس کی ماں زندہ نہ ہو اس کی ماں زندہ نہ ہو وہ دنیا سے جا چکی ہو لیلہ تڑپی کہا اس کی ماں نے تمہارا کیا بھی گاڑا اس کے لیے بددعہ کیوں کر رہی ہو تو کہنے لگی اتنے حسین جوان کا سر آیا ہے کہ ہم دیکھ رہے کہ ہمارے کلیجے کٹ کے موں میں آ رہے ہیں اس کی ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا آوازی میں نے اپنے اس لال کو حسین پہ خربان کیا ہے یہ ہے علی اکبر بیان کیا جاتا ہے کہ جب علی اکبر دنیا میں آئے تھے حسین کو رات کو جب سوتے تھے تو بار بار اٹھ کے علی اکبر کے جھولے کے پاس آتے تھے اور جناب لیلہ فرماتی تھی کون ہے اس رات میں میرے بچے کے جھولے کے اوپر جھکا ہوا ہے کہ لیلہ ڈرو مت میں حسین ہوں علی اکبر کا عشق مجھے سونے نہیں دیتا ہے بار بار آتا ہوں میں اپنے بیٹے کے چیلے کے زیارت کرتا ہوں سوچئے جس علی اکبر سے حسین کو اتنا عشق ہو جو شبیہ پیمبر ہو کس دل سے میدان میں جانے کی اجازت دی ہوگی یہی وجہ ہے کہ جب آل محمد کی قربانی کا وقت آیا علی اکبر نے محسوس کیا بابا سے اجازت لینا اتنا آسان ہے یہ کڑیل جوان موڑے باپ سے کیسے مرنے کی اجازت لے پروردائے آغوشِ اسمت و طہارت تھے پہچانتے تھے کچھ نہ کیا خپی کے پاس گئے جناب زینب جنہوں نے حضرت علی اکبر کو مسجد نبوی سے حاصل گیا تھا پورا واقعہ وقت نہیں ہے وہاں سے لائی تھی اور بچپن سے علی اکبر کو جناب زینب نے پالا تھا دین دنیا آدھا مخلاق قرآن سب کچھ جناب زینب نے سکھایا ماں کہتے تھے پہنچے خپی کی خدمت میں کہنے لگے پھپی اممہ جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ سے سیکھا ہے آج ایک مسئلہ درپیش ہے وہ ذرا آپ حل فرما دی تھی ہے کہ بیٹا وہ کیا ہے میرے حلال بتاؤ کہنے لگے یہ بتائیے کہ دادی زہرہ افضل ہیں یا آپ افضل ہیں فرمانے لگی بیٹا ہی عجیب سوال کیا تم نے ہی عجیب سوال کیا دادی زہرہ افضل ہے یا میں کہاں میں کہاں وہ شہزادی ہے کون ہے میں پانک جو جوتیاں اس کی خواگ بھی نہیں ہوں میرے ماں کائنات میں سب سے افضل ہے کہا پھپی اممہ یہ فیصلہ ہے نا کہ دادی سب سے افضل ہے تو پھر جو ان کا بیٹا ہے اور آپ کا بیٹا ہے تو ان میں کون افضل ہے زینب سمجھ گئی علی اکبر کیوں آئے ہیں کیا چاہتے ہیں زینب سمجھ گئی کا بیٹا میری ماں کا بیٹا حسین افضل ہے تو پھپی اممہ پھر اپنے بیٹے کو زہرہ کے بیٹے پر قربان کر دی شبِ آشور لیلہ تمام رات علی اکبر کو سمارتی رہی ہے شما جلا کے چہرہ شبیح پیمبر زیارت کرتی رہی ہے علی اکبر ایک مرتبہ خدمت امام میں آئے بابا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ پہ اپنی جان کو قربان کروں خسین علی اکبر کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں اور پھر وہی جملے جو میں نے ابھی عرض کیے کہ بیٹا تم میرے نانا کی شبیح ہو اجازت دی کہ علی اکبر بیٹا بہنوں پھپیوں سے تو رخصت ہو لو خیمے میں گئے حلقہ بنا بیبیوں کا بہنیں ہیں پھپیاں ہیں جب حلقہ بنا اور سب زیارت کر رہے تھے علی اکبر کی کہ زندگی کی آخری زیارت ہے علی اکبر نکلنا چاہتے تھے پھر واپس پھر نکلنا چاہتے تھے پھر واپس مختلف روایت ہے نو دفعہ یا ٹھارہ دفعہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا خیمے کا پردہ گرتا تھا ہمید ابن مسلم کہتا ہے جو یزیدی رائٹر ہے اس نے دیکھ اس وہ کہتا ہے کہ میں نے عجیب منظر دیکھا ہے بار بار علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں یہ کسی شہید کے لیے میں نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا ہے بار بار ہاتھ بھی روکتا تو بازو پکڑتا مجھے ہاتھ پکڑنے والا بازو پکڑنے والا نظر نہیں آ رہا ہے ایسا لگتا ہے کوئی بچی ہے جو علی اکبر تو روز نہیں علی اکبر چلے اور ایک مرتبہ جب نکلے ہیں خیمے سے تو ایک نحیف سی آواز آئی ہے اے بھائیہ کیا ہم سے ملاقات نہ کرو گے علی اکبر سید سجاد کے پاس آئے ہیں بس آخری مندر زحمت تمام ہے اور اس کے بعد علی اکبر کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے سوارا ہے اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا ہے علی اکبر میدان کی طرف چلے ہیں اور میرا مولا کہہ رہا ہے پرودگارہ تو گوا رہے نا میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں علی اکبر چلے ایک مرتبہ علی اکبر نے میسوچ کیا کہ کوئی آ رہا ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ وہ گر رہا ہے پھر اٹھ رہا ہے پھر گر رہا ہے پھر اٹھ رہا ہے علی اکبر نے گھوڑے کا روح مولا کیا دیکھا آنے والا کوئی اور نہیں یہ گوڑا باپ ہے کہا بابا رخصت کر چکے کہا علی اکبر بیٹا یہ تمہیں اس وقت محسوس ہوتا جب تمہارا کوئی اکبر جیسا بھیج ہو کہا اچھا بیٹا چلے جاؤ لیکن جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے اپنے چہرے کی زیارت کراتے رہنا بس عزیزو علی اکبر میدان میں گئے جہاد کیا ہے قابو میں نہیں آ رہے ہیں ہمارے سادھ نے آواز دی ایسے جوان کو نہیں مارا جائے گا دھوکہ کیا جائے ایک ظالم درخت کے پیچھے برچی کا پل لے کے کھڑا ہوا علی اکبر کو لرکارا علی اکبر جوش جوش شہادت میں جوش جہاد میں آگے بڑھے اور ایک مرتبہ ظالم نے برچی کا پل اکبر کے کلیجے میں پیوست کیا علی اکبر زمین پر گرے آواز دی بابا میرا آخری سلام ادھر حسین چلے مگر کیسے اکبر تک پہچے اے بیٹا مجھے آواز دو اے بیٹا مجھے آواز دو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے آواز سینے سے نکلتی ہے اکبر کا کلیجہ زخمی ہو چکا ہے اکبر کیسے آواز دے ایک مرتبہ حسین چلے راوی نے لکھا ہے کہ حسین کونیوں کے بل چلے ہیں اور ایک مرتبہ جب علی اکبر علی اکبر کے سرحانے پہنچے کہ بیٹا جب خیمے سے چلا تھا تو مجھ سے تمہاری ماں و بہن و پھوپیوں نے کہا تھا علی اکبر کو لے کر آنا علی اکبر کی زیارت کریں گے علی اکبر ابھی زندہ ہے اے بیٹا میں چاہتا ہوں میں تمہیں خیمے میں لے جاؤں کہا بابا لے کے چلیے بیٹا میں آپ کو کیسے اٹھاؤں بڑا باب اس زخمی کیفیت میں کیسے اٹھاؤں کہا بابا پھر کہا بیٹا میری کچھ مدد کرو میری کچھ مدد کرو کہا بابا وہ کیسے کہ اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو کچھ تم طاقت لگا کچھ میں یہ امتحان ہے کربلا کا پھر میں تمہیں خیمے میں لے جاؤں گا علی اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا حسین نے اٹھانا چاہا مگر حسین اٹھانا سکے ایک مرتبہ کہا بیٹا دوسرا ہاتھ بھی گردن میں ڈالو ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا دوسرا ہاتھ سینے سے اٹھا نہیں سکتا کہا بیٹا کیا ہوا کہا کلیجے میں برچی کا پھل ہے کہا بیٹا آج اٹھاؤ آج حسین سب دیکھے گا ایک مرتبہ علی اکبر نے کلیجے سے جب ہاتھ اٹھایا حسین نے دیکھا کلیجے میں برچی کا پھل ہے حسین اٹھانا چاہتے ہیں برچی ہلتی ہے کہا علی اکبر تلکتے ہیں کہا بابا پہلے برچی کا پھل نکالیے پھر مجھے لے کے جائیے حسین نے علی اکبر تلکتے ہیں سنسکیں گے عزیزوں کلیجے میں ہاتھ ڈالا آج تینوں کو اوپر کیا دوزان ہو کے بیٹھے اور شاید نجف کا رخ کر کے کہا ہوگا اے بابا خیبر کو کھارنا آسان ہے جوان بے دیں گے کلیجے سے برچی کا پھل ہے ایک مرتبہ یا علی مدد کا برچی کیا نکلی اکبر کا کلیجہ پھل ہے لاشاو کھارا خیبے کی کرو چلے اے بچوں آؤ میری مدد کرو ارے بچے تو کہاں زینب چادر میں نکلی اکبر کو زمین پہ لٹایا آواز دے اے زینب تیرے پھر دے دے میرا اکبر کو سیالم اور بانی نے مجلس کی جملہ جائز حاجات کو بھرلا بیماروں کو خاص طور پر جو بانی مجلس ہیں گزور محترم حسین جیوانی صاحب ان کی اہلیہ علیل ہیں ان تمام بیماروں کو صحت کلی انعیت فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے اصحاب و انسار میں شامل فرم